پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تیزی کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے بازار میں پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار پڑھ رہی ہیں عالم یہ ہے کہ بیتے ایک ہفتے میں پیٹرول چار روپے لیٹر تک مہنگا ہو چکا ہے حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ تیل کمپنیوں نے زور کا جھٹکہ دھیرے سے دینے کا فیصلہ کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بیتے سات دنوں میں چھ بار تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے آج یعنی سوموار کی بات کریں تو دلی میں پیٹرول 30 پیسے جبکی دیزل کی قیمت نے 35 پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے راشتری راجدھانی میں پیٹرول 99.41 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ دیزل کی قیمت 90.77 روپے پرتی لیٹر ہے ممبائی کولکاتا اور چینائی جیسے شہروں میں پیٹرول کرام پہلے سے ہی 100 کے پار پہنچ چکے ہیں تل کی بڑھتی قیمتوں پر وپکش پہلے سے ہی حملہور ہے وپکشیہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ چناؤوں میں نقصان کے در سے اس طوران قیمتیں نہیں بڑھائی گئی اور اب سرکاریں مہنگے تیل کا بوجھ آم جنتہ پر ڈال رہی ہے وہیں سرکار نے بھی مہنگے تیل پر سفائی دی ہے کیندرے مندرے انوراک تھاکر نے روس اور یوکرین کی جنگ کو اس کا ذمہ دار ٹھیرایا ہے انوراک تھاکر کے مطابق جنگ کا سرکرود آئل کی قیمتوں پر پڑا ہے اور دنیا بھر کی اکانومی پر اس کا پربھاپ پڑا ہے وہیں کیندرے مندرے بیوش کوئل نے کہا کہ تیل کی قیمتوں پر انتراشترے حالات کا اثر پڑا ہے انہوں نے آگے کہا کہ قیمتوں کا چناف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور وہ پکشہار سے فرسٹریشن میں ایسے آروپ لگا رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کی مار آم آدمی پڑ پڑ رہی ہے دیش میں بڑھتی مہنگائی صرف پیٹرول تک ہی سیمیت نہیں ہے مہنگائی کی اس لسٹ میں دور چائپتی اور میاگی جیسی روز مرہ کی چیزیں بھی شامل ہیں آئینس رپورٹ